یہ جو واقعہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ واقعہ الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا اس کو الحمدللہ اللہم ابن کسیر نے پیش کیا ہے شیمہ بنت الحارس نام کیا ہے بہن کا شیمہ بنت الحارس قبیل بن سعد کے قیدیوں میں آئی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ عربی میں پڑھتا ہوں اے اللہ کی رسول صلی اللہ وسلم انی اختکا من الرزع میں تمہاری دودھ بہن ہوں میں تمہاری دودھ بہن ہوں قال فما علامت ذالک اللہ کی نبی پوچھتے ہیں کیا علامت ہے تمہارے پاس تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم میری بہن ہو قال قالت تو شیمہ کہہ رہی ہے عزتن عزستہ فی ظہری میرے پیٹ میں ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اپنے دانتوں سے نشان بنایا ہے اپنے کترہ تھے سبحان اللہ بچپن میں آج بھی وہ نشان باقی ہے جیسے ہی انہوں نے کہا فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ میری بہن ہے آج کل بہت دیکھا جاتا ہے بہن بوجھ بن جاتی ہے بہن بوجھ بن جاتی ہے فبسط الہا ردہ نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی چادر جو اوڑے تھے آپ نے اس کو بچھا دیا میں عربی پڑھ رہا ہوں اردو نہیں فبسط الہا ردہ آپ نے اپنی چادر بچھا لی فاجل سہا علیہ بہن کو اس چادر پر بٹھایا وخیرہا وقال اور ان کی پوری عزت کی اور کہا اگر تم چاہوگی میری بہن میرے پاس تمہارے لیے عزت کی زندگی ہے رہو میرے پاس ہی رہو اللہ اکبر اگر تم چاہوگی تو ترجعی لقومک تو تم اپنی قوم کے ساتھ جا سکتی ہو فعلتو میں جو میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے میں تمہیں دے کر تمہیں روانہ کروں گا سبحان اللہ اللہ کی نبی کا جو لفظ ہے امتعو کی امتعو کی میں تمہیں جو متا دے سکتا ہوں سامان تو بہن نے کہا فقالت بل آپ مجھے جو دینا چاہتے ہیں دیجئے اور مجھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قوم کے طرف بھیج دیجئے فخلہا غلاوات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما وہ جاریتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو دے سکتے تھے دیئے کیا کیا دیئے غلام دیئے جاریتا لونڈیاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی آپ نے وہ لونڈیاں ان کو دی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک اپنی بہن کے ساتھ ایک حضرت موسیٰ کی بہن کا تذکرہ ہم نے سن لیا ہے آج اس ماہ مبارک کے اندر میں تمہارے سامنے ایک اور بہن کا تذکرہ کرتا ہوں جابر رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں نکاح کرتے ہیں اللہ کے نبی ان سے پوچھ رہے ہیں نکاح کس سے کیے بھائی کونسی عورت سے کیا بکرن بکرن ام صیبہ ایسی عورت سے کیے ہو جو پہلے سے شادی شدہ ہو کر طلاق یا بیوہ تھی یا پھر تم نے ایسی عورت سے شادی کیا ہے جو باقی رہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کیا ہے جو پہلے سے شادی ہو کر بیوہ تھی میں نے اس سے نکاح کیا ہے صیبہ اس کو بولتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں باقی رہ سے نہیں کیا بھئی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تو جواب سنیے جابر کا رضی اللہ عنہ ان لی اخوات میری بہنیں ہیں کیا کہتے ہیں میری بہنیں ہیں فاعببتو انہ تزوج مراتن میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں جو میری بہنوں کی دیکھ ریک کریں اور ان کو کنگی کریں صحابہ اکرام بہنوں کو دیکھا کرتے تھے بہنوں کے بارے میں جو حدیث ہے صحیح حدیث مسند احمد عموماً یہ موضوع نہیں آتا ہے عموماً یہ موضوع نہیں آتا ہے صحیح مسند احمد کی حدیث ہے ابو سعید قدری راویہ حدیث ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی فرماتے اگر کوئی انسان ہے اسے تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں ابنتان یا اختان یا دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں فیتق اللہ فیہن وہ اللہ سے ڈرے ان کے مسئلے میں ویحسن الیہن اور زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے بدلے اللہ اسے جنت دے گا اللہ دخل الجنت اللہ اکبر